امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر چونتیس امیر علیہ السلام نے لوگوں کو اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں حیف ہے تم پر میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں کیا تمہیں آخرت کے بدلے دنیوی زندگی اور عزت کے بدلے موت ہی گوارہ ہے جب تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح گھومنے لگ جاتی ہیں کہ گویا تم موت کے کرتاپ میں ہو اور جانکنی کی غفلت اور مدہوشی تم پر تاری ہے میری باتیں جیسے تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آتی تو تم ششتر رہ جاتے ہو معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل و دماغ پر دیوانگی کا اثر ہے کہ تم کچھ عقل سے کام نہیں لے سکتے تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو چکے ہو نہ تم کوئی قوی سہارا ہو کہ تم پر بھروسہ کر کے دشمن کی طرف رخ کیا جائے اور نہ تم عزت و کامرانی کے وسیلے ہو کہ تمہاری ضرورت محسوس ہو تمہاری مثال تو ان اونٹوں کیسی ہے جن کے چرواہے گم ہو گئے ہوں اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو دوسری طرف سے تتر بتر ہو جائیں گے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم تم جنگ کے شولے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں اور تم دشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کرتے تمہارے شہر کے حدود دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں مگر تمہیں غصہ نہیں آتا وہ تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے اور تم ہو کہ غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہو خدا کی قسم ایک دوسرے پر ٹالنے والے ہارا ہی کرتے ہیں خدا کی قسم میں تمہارے متعلق یہی گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت کی گرم بازاری ہو تو تم ابن ابی طالب سے اس طرح کٹ جاؤ گے جس طرح بدن سے سر کے دوبارہ پلٹنا ممکن ہی نہ ہو جو شخص کے اپنے دشمن کو اس طرح اپنے اوپر قابو دے دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوش تک اتار ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا پارا کر دے تو اس کا اجز انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور سینے کی پسلیوں میں گھرا ہوا دل کمزور و ناتما ہے اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو لیکن میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک مقام مشارف کی تیز دھار تلواریں چلا نہ لوں کہ جس سے سر کی ہڈیوں کے پرخچے اڑ جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر گرنے لگیں اس کے بعد جو اللہ چاہے وہ کرے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ میں تمہاری خیرخواہی پیش نظر رکھوں اور بیت المال سے تمہیں پورا پورا حصہ دوں اور تمہیں تعلیم دوں کہ تم جاہل نہ رہو اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں کہ جس پر تم عمل کرو اور میرا تم پر یہ حق ہے کہ بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور سامنے اور پسے پشت خیرخواہی کرو جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو